موسیقی ہمارے دیش کے ساہتک اتحاس میں کئی مہان ہستیاں ہو چکی ہیں بنگال کے ربندرناتھ ٹیگور جیسے جگ میں وکھیاتھ لے خک اس بھومی نے پیدا کیے لیکن اسی سمیں دیش کے ایک اور کونے میں ایک دوسری ہی حلچل شروع ہوئی تھی یہ منوشی ٹیگور کے بھاونات مکھ فیمنیل لٹریچر سے الگ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ساہتے لکھتا لیکن ٹیگور سے الگ ایک جٹل اور مشکل زندگی بھی جیتا بریٹش راج کے آخری کچھ دشکوں میں انہوں نے ساماجک سطر پر گمبھیر اور بدلاوپور لکھن بھی کیا اب تک تو آپ نے اس ہستی کو پہچان لیا ہوگا وہ جس نام سے لکھن کرتے تھے وہ تھا منشی پریمجند اور ان کا جنم ہوا 31 جولائی 1880 کو دھنپت رائے شریفاستاؤ اس نام سے پریمجند کا جنم وارانسی کے پاس میں موجود گاؤں لمحی میں ہوا تھا شروع میں انہوں نے نواب رائے کے نام سے لکھن کیا اس نام سے ان کے چاچا انہیں پیار سے پکارتے تھے بچپن میں لالپور کے ایک مدرسے میں ان کا شکشن ہوا اور بچپن میں ہی انہیں ایک گھور آگھاد بھی پہنچا آٹھ سال کی عمر میں ہی ان کی ماتا کی مردی ہو گئی اور پھر ان کی دادی ماں کی بھی ان کے پتا تو اپنے کام میں ویست رہتے ایسے میں ان کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں تھا اپنی سوتیلی ماں سے پریمچند کے سمبند کچھ اچھے نہیں تھے اس سوتیلی ماں کا پاتر ان کے لیکھن میں کئی بار دکھتا ہے پتا کی مرتیوں کے بعد وہ میٹری کلیشن اگزام میں فرسٹ کلاس پانے میں احسا پھر رہے یہ فرسٹ کلاس ان کی شکشہ کے فی ویور کے لیے ضروری تھا ان کا شکشن ادھورہ ہی رہ گیا اور سوچنے کی بات ہے کہ آج بھی دیش میں نہ جانے کتنے سارے پریمچند ہیں جن کا شکشن پریستھیتیوں کے کارن چھوٹ جاتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہمارا کرتب ہے دربھاگے سے پریمچند کی سہایتہ کے لیے کوئی نہیں تھا انہیں دنیا داری خود سے ہی سیکھنی پڑی پندرہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور اپنی پتنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی بہنوں کی ذمہ داری ان کے نازو کندھوں پر آ پہنچی اپنی پتنی کے ساتھ تو ان کی ہمیں شاہی ان بن رہتی شکشک کے روپ میں کام کرتے ہوئے پریمچند نے لکھنا شروع کیا اور وہ بھی اردو میں اس زمانے میں ہندی لیکھکوں کا اردو میں لیکھن اکثر ہوا کرتا تھا ان کا پہلا اپنیاز تھا اسرارِ ماں آبید جس کا ہندی میں مطلب دیوستھان رہسے ہوتا ہے جو مندر کے پندیتوں کے بھرشتہ چار اور ان کے دوارہ ستریوں پر کیے گئے لینگک اتیاچاروں پر بھاشتے کرتا تھا کام کے خاطر کئی بار شہر شہر بھٹکنے کے دوران کانپور میں ان کی ملاقات دیا نارائن نگم سے ہوئی جو زمانہ میکزین کے سمپادک تھے اسی میکزین میں ان کا کام نواب رائے کے نام سے پرکاشت ہونے لگا بھارتیے سوطنترتہ سنگرام سے پریمچند کافی پربھاوید تھے انہیں کئی بار ایسا لگتا تھا کہ انہیں اس جنگ میں اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے بھال گنگا دھر تلک نے سوطنترتہ کے لیے جو ایکسٹرمیسٹ اپروچ لیا تھا اس کے وہ سمرتھک تھے اتنا ہی نہیں پریمچند کی شروعاتی کئی کہانیوں میں دیش بھکتی کی بھاونا بھی جھلکتی ہے ایسے ہی ان کے کچھ لیکھ بریٹش سرکار کی سہیتہ میں لگے بھارتیوں کا ویڈمبن کرتے تھے کڑی گاؤنمنٹ سینسرشپ کی وجہ سے انہوں نے بریٹیشروں کا خاص اُلیکھ نہیں کیا لیکن میڈیویل را اور فورن ہسٹری سے سمبندھ جوڑ کر انہوں نے بڑی چتورائی سے اپنے دل کی بات کاغذ پر اتار دی 1906 میں پریمچند نے شیورانی دیوی نامک ایک ودوہ بالکہ کے ساتھ ویوہ کیا جو فتحپور کے پاس ایک گاؤں کے زمیندار کی بیٹی تھی کسی ودوہ سے ویوہ کرنا اس سمیں کافی کرانتی کاری بات تھی اور اس کارن پریمچند کو کڑے ساماجک ویرودھ کا سامنا بھی کرنا پڑا ان کی مردیو کے پشچات شیورانی دیوی نے ان پر پریمچند گھر میں نام کی ایک کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے اپنا سوڈونم نواب رائے سے منشی پریمچند کیوں کیا یہ کہانی بھی کافی دلچسپ ہے زمانہ میکزین کے پرکاشکوں نے پریمچند کی پہلی کہانیوں کی کتاب سوزے وطن پرکاشت کی اس کتاب کے پرو انڈیپینڈنس ہونے کے ناتے اسے بین کر دیا گیا ہمیرپور ڈسٹریکٹ جہاں پریمچند رہتے تھے کہ بریٹش کلیکٹر نے ان کے گھر پر چھاپا ڈالا اور سوزے وطن کی لگ بھگ پانچ سو کاؤپیز جلا کر راہ کر دی گئی اور اسی لیے پریمچند کو اپنا کلام بدلنا پڑا انیس سو انیس میں پریمچند کا پہلا مکھیو پنیاس سیوہ سدن ہندی میں پرکاشت کیا گیا لیکن ان کی دیش بھکتی صرف کتابوں تک سیمت نہیں تھی انیس سو اکیس میں انہوں نے گورکھپور میں ایک میٹنگ اٹینڈ کی جہاں مہاتمہ گاندھی نے اہ سہیوگ آندولن کے تحت لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے ستیفہ دینے کا آوہہن کیا تب پریمچند کی عوستہ خراب تھی وہ ہر سمیں بیماری سے گرست رہتے گربھواتی پتنی اور دو بچوں کی بھی ان پر ذمہ داری تھی انہوں نے اس پر پانچ دنوں تک ویچار کیا اپنی سرکاری نوکری سے ستیفہ دے دیا انیس سو اچھتیز میں ان کی مردیو تک وہ کڑی آرثک اور شاریرے کٹھنائیاں جھیلتے رہے کیا ساحس رہا ہوگا اس انسان کا پریمچند کے لیکھن میں ساماجک مددے ہمیشہ نظر آتے رہے ان کا اوپرنیاز پریماشرم زمینداری سسٹم پر تھا نرملا دہیج کی مددے پر اور پرتیگیا ویدھواؤں کے پنر ویوہا سے سمبند ہتھا جیون کے انت میں وہ پٹ کا تھائیں لکھنے ممبئی چلے گئے ان کی پہلی فلم مزدور ایک سامانے مزدور کے جیون کی جٹل پرستھیتی پر آدھارت تھی آئرونک بات تو یہ ہے دوستوں کہ اس فلم کو دیکھ کر پریمچند کے اپنے ہی پبلیشنگ پریس کے مزدور جنہیں پریس کے ہیوی لاؤسز کی وجہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی اتیجت ہو کر ہر تال پر اتر آئے اپنی کٹھن زندگی میں کئی گھاؤ جھیل کر پریمچند کی 1936 کے اکٹوبر میں مرتی ہو گئی لیکن اپنی مرتیوں سے پہلے انہوں نے اپنی سب سے مہان رچنا گودان کو پورا کیا ان کے دیہانت کا دکھ کرنے کے بدلے چلو آج ہم ان کی کتابوں سے ان کے زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں گڑیت کی بھارت میں ایک وشال پرمپر آ رہی ہے اس بھومی پر ہی شونی کی کلپنا رچی گئی اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد بھی کئی یوگوں تک گڑی تگیوں کی ایک گرینڈ لینیج یہاں آ چکی ہے دامودر دھرمانند کوسامبی کا نام ان گڑی تگیوں کی لسٹ میں اول ہے کوسامبی ایک گڑی تگی تھے سٹیٹسٹیشن تھے ہسٹورین تھے بھارت کی سب سے آدھرینی ہسٹورینز میں سے ایک رومیلہ تھاپر کے گروہ تھے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے جینیٹکس کی فیلڈ میں کوسامبی میپ فنکشنز انٹریڈیوز کیے وہ ان درلپ بدھیمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں پالی میت یا بہوشرت کہا جاتا ہے ہے پریت جہاں کی ریت سدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت سدا ان کی اصادھارن کہانی تو سنیئے گوہ میں 1907 میں آج ہی کے دن ان کا جنم ہوا تب گوہ میں پرتگالی شاسن تھا 11 سال کی عمر میں کاؤسنبی کے پتا کو ہاورڈ یونیورسٹی جانے کا موقع ملا وہ اپنے پریوار کو لے کر ہاورڈ پہنچ گئے چھوٹے دامودر نے اپنی پڑھائی میں اتنی ہوشیاری دکھائی کہ انہیں ہاورڈ پریویش پریقشہ سے ایکزیمٹ کیا گیا دامودر نے 1924 میں ہاورڈ میں پریویش لے لیا لیکن پھر اپنی پڑھائی کچھ دنوں کے لیے ستھاگت کر کے وہ بھارت لوٹے تب ان کے پتا گجرات یونیورسٹی میں کام کرتے تھے اور مہاتما گاندھی کے خاص مطروں میں سے ایک تھے ہاورڈ لوٹنے پر انہوں نے 1931 میں انہیں میتھمیٹیشن ایندری ویل نے علی گڑھ میں لیکچور شپ کی پوسٹ پر کام کرنے کا نیو تا دیا علی گڑھ میں ان کے دو سال کے ٹھہراؤ میں انہوں نے دیفرنشل جیومیٹری اور پارت سپیسز پر آٹھ ریسرچ پیپرز پرکاشت کیے کئی یورپین بھاہشاؤں پر ان کے پربھتو کی وجہ سے وہ اپنے شروعاتی پیپرز فرنچ اٹیلین اور جرمن جرنلز میں انہی بھاہشاؤں میں پرکاشت کر پائے وہ فرگیوسن کالج پونے میں گنیت سکھانے لگے سٹیٹیسٹیکس کے کشتر میں انہ کا سب سے مہتوپون یوگدان کہلایا جا سکتا ہے پروپر آتھگون دی کامپوزیشن کہلانے والی تقنیق دربھاگے سے پیوڈ میتھڈ کا اپیوگ کرنے والے کئی پیپرز میں ان کو مانیت نہیں دی جاتی آششری کی بات یہ ہے کہ انہیں اتحاس کے کشتر میں کھینچ لیا 1945 میں ہومی بھابا نے کاؤسمبی کو تاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ میں پروفیسر آف میتھمیٹکس کی پوست پر کام کرنے کا نیوت دیا کولڈ وار کے بات جب وہ بھارت لوٹے تب جاتی گت شانتی پر کام کرنے کی ان کی اچھا ہوئی ورلڈ پیس کاؤنسل کے وہ سدھ سے بھی رہے دھیرے دھیرے پوری دنیا انو شکتی یا نیوکلئر پاوہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہی تھی یہ شکتی پانا ہر دیش کا پریسٹیج ایشو بن گیا تھا کاؤسم بھی اس سے بہت چنتیت تھے اور اس کا کڑا ویرود کرنے کا کوئی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا سولر پاور جیسے آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پر ان کا وشواس تھا اور یہی بات انڈین رولنگ کلاس کو پسند نہیں آتی وہ کئی بار چین گئے اور وہاں کے ودرح کو بڑے دھیان سے سمجھا آدھون نکتا اور ترقی کو ہماری رولنگ کلاس جس شورٹ 1962 میں ستھی فادے دیا TIFR سے نکلنے کے بعد کو سم بھی اپنے پراشین بھارت کے تیحاس کے سنشو دھن میں لگ گئے جس کا سماپن ان کی پستک The Culture and Civilization of Ancient India میں ہوا یہ پستک 1965 میں پرکاشت کی گئی اور اس کی بہت پرشن سا بھی ہوئی جرمن جاپانی اور فرنچ جیسی کئی بھاشاؤں میں اس کا بھاشان تربی کیا گیا 29 جون 1966 میں ان کا پوڑے میں دیہانت ہو گیا اور آج ان کا کام ان کے پیپرز اور ان کی پستک ساری دنیا میں جانی مانی ہے گنید جیسا وشے انہوں نے زندگی بھر پڑھا شاید انہیں اس میں کوئی ایسی نیرنتر سندرتہ دکھی ہوگی جو ہم میں سے بہت کم دیکھنے کا بھاگے رکھتے ہیں ہسٹوگرافی کے کشتر میں ان کی پستکیں تو مانو آخری شبد مانی چاہتی ہے انہوں نے اپنا سارا جیون اب بھیاس میں لگایا جس انڈس ویلی سیویلائزیشن میں وید لکھے گئے اس کا بیحاس کرتے کرتے مانو ان وید کاروں کی طرح وہ بھی ایک رشی بن چکے تھے ہم میں پتا ہے کہ آپ سب ہیری پوٹر کے فین آج کے آخری سیگمنٹ کی کڑی پرتیقش کر رہے ہیں آج جن میں دن ہے لٹری مجیشن جے کے راولنگ کا دنیا کی سب سے لوگ پریے فینٹسی سیریز کی لے ککا آج وہ دنیا کی سب سے امیر اور پربھاوشالی مہیلاؤں میں سے ایک تو ہیں ہی مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہم سب کو اپنی پستک وں اور ان سے بنی فلموں دوارہ کئی پورے پندرہ بلین پاؤنڈ اس لوگ پریتا کا ایک انوخا ادا ہرن ہے پوٹرمین یہ کہلانے والے فین جنہیں ان پستکوں اور فلم کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں گیات ہیں لیکن پیارش روتاؤں آپ میں سے کتنے لوگوں کو خود اس لے خیقہ کے بارے میں پتا ہے جے کہ راولنگ کی زندگی اپنی کتابوں کے کیریکٹرز جیسی ہی عدبھت اور دلچسپ ہے یقین نہیں ہوتا تو ہم سے ان کی کہانی سننے سے پہلے ان کے وچار انہی سے سن لیجئے کیلئے تو ہے نا ان کے ویچار پریڑنا دائک؟ یہ ویچار ایک ایسی مہیلا کے ہیں جنہوں نے کلینیکل ڈپریشن کو مات دی اور آج وہ ہمیں ہماری اعصفلتہ سے ہی پریڑت ہونے کا مارگ دکھا رہی ہیں اپنے مانس پتر ہری پورٹر کے جنم سے پہلے ان کی زندگی کافی سا مانے تھی ان کا جنم ییٹ انگلن میں 1965 میں ہوا ان کے جنم کے کچھ سمیں بعد ہی ان کے ماتا پتا نے الگ ہونے کا نرنے کیا کیا آپ کو بچپن کی کہانیاں آج بھی بھاتی ہیں؟ راولنگ بھی اپنی بہن کے لیے بچپن میں اسی طرح کی کہانیاں بنانے لگی سچ میں ان کا بچپن ان کے کہانیوں میں کئی جگہوں میں چھپا ہے چھٹی ککشہ میں ان کا دوست شاون ہری پورٹر کے بیسٹ فرنڈ رون کے پاتر کا آدھار بنا راولنگ نے یہ کہا کہ تین ایج ان کے لیے مشکل سمیں تھا بکھیاد آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کا پرویش نہیں ہو پایا ہار مان کر انہوں نے یونیورسٹی آف ایکسٹر میں پرویش لے لیا ان کے پرادھیاپک انہیں ایک ہوشیار مگر ایک سامان نے ودیارتھی کے روپ میں یاد کرتے ہیں گریجویشن کے بعد وہ پورچگل میں انگلیش شکشکہ بن گئی وہیں ان کی ملاقات پورچگیز پترکار اور ہے ارانتیس سے ہوئی دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی حالانکہ کچھ سالوں میں ان کا ڈائیورس ہو گیا لیکن اس سے پہلے راولنگ نے انیس سو تیرانوے میں اپنی بیٹی جیسیکا کو جنب دیا انیس سو پچیانوے میں راولنگ نے ہیری پوٹر این ڈا فیلوسفر سٹون کا ہست لکھت پورا کیا آج یہ کہانی پرچلیت ہے کہ لگ بھگ سارے بڑے پرکاشکوں نے اس کتاب کو ارسویکار کیا یہ راولنگ کے لیے کافی کٹھن سمیہ تھا وہ ایک اکیلی ماتا تھی اوپر سے انیمپلوئیڈ بھی تھی لیکن سارے مہان لوگوں کی طرح انہوں نے ڈٹ کر اس پر اس تھتی کا سامنا کیا اور یہی سے ان کی ارسفلتہ سے پریرنا لینے والی کہانی آتی ہے آخر کار ایک چھوٹے پبلشنگ ہاؤس بلومز بری نے ان کی پستک کو کم دام میں خرید لیا اور اس کا پرکاشن انیس سو ست تانوے میں کیا گیا ہیری پورٹر کہانی ہے ایک چھوٹے سے لڑکے کی جسے ایک جادو سکھانے والے سکول ہاؤگورٹس میں پرویش ملتا ہے یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ اس لاکک جادوی دنیا میں کئی ساحسی کارنامیں دکھاتا ہے اس پستک کے پاتروں کو جیسے ہم پہلے سے جانتے ہیں اور شاید اپنے سکول کو ہاؤگورٹس کے ساتھ کمپیر کرنے کے بعد ایڈ شاہ بھی کرتے ہیں فینٹسی لیکھن کی دنیا میں راولنگ کی اڑان دو چیزوں سے مضبوط ہوئی چولک بھگ ساتھ ساتھ ہی ہوئی ایک تو جولائی دو ہزار میں ہیری پورٹر سیریز کا چوتھا بھاگ اتحاس میں دنیا کی سب سے تیزی سے بکنے والی کتاب بن گیا دوسری بات یہ کہ ہیری پورٹر پر بنی پہلی فلم اسی سمیہ ریلیز ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ دنیا بھر میں چھا بھی گئی کی عزان فائزار کی کیزی کی ٹیگی فانہ تو نظر کو ویدی پھر منی کی پورٹرLR آتا من Bouw descر mãe کی شکریف تناسی یارتی کانگی کی گزار یارتی کامگی این نظر Äned robotic ورمجر بالد stab Fifتری غیر بیمی کی بثیارے دو چیناتی کونی ای آرکتہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ماتا کا ان کی بھاؤ پونڈ لکھنشیلی پر بڑا پرباہو تھا ان کی ماتا جن کا دہانت 1990 میں ہوا مرتیو سے پہلے اکثر بیمار رہتی وہ ملٹپل سلیروسس سے گرست تھی اور اسی کے چلتے اس بیماری کے علاج کے لیے راولنگ نے دنیا بھر میں پیسے اور چھوٹی موٹھی سہائتائیں خلے ہاتھوں سے دی ہیں اتنا ہی نہیں ایڈنبرگ یونیورسٹی میں این راولنگ ری جنرریٹیو نیورالوجی کلینک بھی انہی کی دن ہے سی طب اعت格ی طرح پر دوشک و فرمائی ہے مثالًا ایرانی شرینی چیزی دنیا بل پر عائدد چیزی چیزنی چیزی دنیا بشکی لوگی ایدنین خود پر باکستید وہ جنجر بریڈ نامک اکیلی ماداؤں کی مدد کے لیے ستھاپت ایک چیریٹی کی پریزیڈنٹ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے وولنٹ چیریٹیبل ٹرسٹ شروع کیا اور لیکھن سے ملنے والا کافی نفاددان میں دے دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جے کے راولنگ خود ایک جادو بھری اور ادار مہیلا ہے ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ ان کی زندگی یادکار ہے راولنگ نے دوہزار پانچ میں پھر سے ویواہ کیا حال ہی میں انہوں نے اکیشول ویکنسی نام کا ایک ڈیٹیکٹیو مسٹری نوول بھی لکھا ہے کچھ ہی سمیں پہلے ایک مزیدار بات یہ ہوئی کہ رابرٹ گیل بریس نام کے کسی اپریچت لیکھک کی لکھی ہوئی ایک کتاب بازار میں آئی کتاب کا نام تھا دککوکوس کالنگ دوستو اس کتاب کی صرف پانچ سو کاپیز ہی بک پائیں تھی لیکن جب یہ خبر آئی کہ رابرٹ گیل بریس اصل میں جے کے راولنگ کا ہی کلام ہے تو وہی پستک رات و رات بیسٹ سیلہ بن گئی دوستو دنیا کچھ ایسے ہی چلتی ہے اور ہماری طرف سے انہیں اپنے جنم دن کی دھیر ساری شبکامنا ہے اور دوستو آپ سمیں ہو چلا ہے کہ ہم آپ سے ویدالیں ساتھ ہی مجھے یعنی سنتیب بھٹ کو دیجئے انمتی نمسکار میں بننا چاہوں جیسا پرشایت سپنوں میں میں بننا چاہوں جیسا پرشایت سپنوں میں سپنوں کی ہے وران کاتے بندرے پھول سمان روک نہ پائے وہ مجھ پو مٹھی میں یہ آسمان اس کارکرم کے کاریکاری نرماتا جینیندر سنگھ